ڈلی کے باڑا ہندو راو علاقے میں بدماش اس قدر بے خوف ہیں کہ خاکی پر بھی گولی چرانے سے یہ گریز نہیں کرتے دراصل شنیوار کی شام کو جو دو بدماش رام رکشہ اور رام افتار نام کے یہ بائک پر سوار ہو کر کے آئے تھے اور بھیر بھار علاقے میں سنیچنگ کی واردات کو انجام دے رہے تھے انہوں نے ایک شخص کا بیگ بھی چھین اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگے لیکن بھیر نے ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگی اور پولیس کو اطلاع دی گئی پولیس موقع پر پہنچی اور اس کے بعد پولیس نے ان کو گھیر لیا لیکن بدماش اس قدر بے خوف تھے کہ انہوں نے خاکی پر ہی گولی چلا دی لیکن یہ گولی پولیس کو نالک کر کے ایک مجدور کو لگی جو کہ وہاں پسے گزر رہا تھا مجدور گولی لگنے سے غائل ہو گیا اور اس کے بعد جو پولیس تھی موقع پر پہنچی ہوئی اس نے لوگوں کی مدد سے دونوں بدماشوں کو پکڑ لیا ان کی بائک کو بھی برامت کر لیا ان کے قبضے سے وہ بیک بھی پولیس نے برامت کر لیا جس کو چھیننے کے بعد وہ لوگ بھاگ رہے تھے رام رکشا اور رام اوتار یہ دونوں دوست ہیں جن کی عمر لگ بک پچیس سال کے اور پولیس کے مطابق پچھلے کافی سمیسے سنیچنگ اور لوٹ کی واردات کو انجام دے رہے تھے اور جب بڑا ہندو راو علاقے میں آج انہوں نے واردات کو انجام دیا تو اس کے بعد پولیس نے ان کو پکڑنے کے لیے کوشش جب کی تو انہوں نے پولیس پر گولی چلا دی فیلال اس شوٹ آؤٹ میں ایک جو ماسوم اور نردوش مزدور تھا اس کو گولی لگیا اور اس کو پولیس نے اسپطال میں بھرتی کر آیا اور دونوں اروپیس لگاتار پوچھتاچ کر رہی ہے لیکن پوری واردات ایک بار پھر اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ رازانی دلی میں بدماش کے اس قدر بے خوف ہیں کہ پولیس پر بھی گولی چلانے سے ذرا بھی ڈرتے نہیں ہیں کیمرمن سنجے خار اور آنند کمار کے ساتھ پونیچ شرما دلی آج تک